بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على سیدنا و مولانا محمد و على آل سیدنا و مولانا محمد و غالق وسلم و صلی علیہ کل نفس ذائقہ الموت ثم إلينا ترجعو موت ایک اتل حقیقت ہے اس کا روح زمین پر آج تک کسی نے انکار نہیں کیا اور ہر انسان نے اپنے ہی انداز میں موت کا استقبال کیا ہے جس طرح کے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول وڑا مشہور ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ موت ہی انسان کی سب سے بڑی محافظ ہے خلیفہ حارون رشید کا نام تو آپ نے سنا ہوگا اس شخص نے بھی بڑے بہترین انداز سے اپنی موت کا استقبال کیا ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے خاندان کے لوگ اور اس کی سلطنت کے لوگ جو اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اس نے ان سب سے کہا کہ میں اپنی وہ قبر دیکھنا چاہتا ہوں جس میں مجھے دفن کیا جائے گا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ حارون رشید کو اٹھا کر اس کی قبر کے پاس لے گئے اور حارون رشید نے جب اپنی قبر کو دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان پر یہ آیات جاری ہو گئیں میرا مال میرے کسی کام نہ آیا میری بادشاہت میری سلطنت میری حکومت یہ آج میرے کسی کام نہ آئی اور لکھے ہے کہ جب اس نے یہ آیات پڑھیں ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَا پھر اس نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور آسمان کی طرف مو کر کے کہنے لگا يَا مَلَّا يَزُونُ مُلْكُهُ اے وہ ذات جس کی سلطنت کو زوال نہیں ہے اے وہ ذات جس کی سلطنت کو دوام ہی دوام ہے اِرْحَمْ مَنْزَالَ مُلْكُهُ اس شخص پر رحم فرما دے جس کی سلطنت اس کے ہاتھوں سے جا رہی ہے جس کا ملک اس کے ہاتھوں سے جا رہا ہے جس کی دولت اس کے ہاتھوں سے جا رہی ہے يَا مَلَّا يَزُونُ مُلْكُهُ اِرْحَمْ مَنْزَالَ مُلْكُهُ اور لکھے ہیں کہ حارون رشید جب یہ دعا مانگ رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور بے ساختہ آنسو گر رہے تھے اور گڑ گڑا کر وہ اللہ جللہ شانہوں سے اپنی موت کی آفیت کی دعا مانگ رہا تھا دیکھیں رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو بالآخر فجر ضرور ہوتی ہے زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو بالآخر انسان کو موت آنی ہے اور انسان نے قبر کا مو دیکھنا ہے تو یہ ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے بہترین طریقے سے اپنی اپنی موت کا استقبال کیا ہے یہ تو ہم بوقوف لوگ ہیں جن کے لیے موت ایک ڈراؤنا خواب بن گئی ہے یا موت کو ہم ایک عذیت تصور کرتے ہیں نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت یوصل الحبیب الى الحبیب موت یہ ایک دوست کو اپنے دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے الموت تحفت المؤمن موت یہ مسلمان کے لیے تحفہ ہے ہمارے انڈیا کے ایک بزرگ حضرت مولنا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وہ ایک دفعہ ایسی بیٹھے ہوئے تھے تو ایسی موت کا ذکر شروع ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر ملک الموت ابھی میرے پاس آ جائیں تو میں اب بھی الحمدللہ مرنے کے لیے تیار ہوں اور مجھے کسی قسم کی کوئی شرمندگی یا کسی قسم کا میرا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی وجہ سے میں ڈروں میں اپنے رب کی کرم پر اور فضل پر بھروسہ کرتا ہوں حارون رشید نے بھی تو یہی کہا نا ارحم 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 یا اللہ مجھ پر رحم کر دے منزال ملکہو کہ موت میرا سب کچھ چھین کر لے جا رہی ہے دعا فرمائیں اللہ جللہ شانہو ہم سب کو بھی ہر دم موت کے لیے تیار رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں آبِ حیات کسی نے نہیں فیا ہوا کہ کوئی انسان کہے مجھے موت نہیں آئے گی یہاں بڑے بڑے بادشاہ نہ رہے یہاں انبیاء پیغمبر ولی غوث کتب عبدال نہ رہے تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں لیکن یہ ہے کہ انسان کو موت کا استقبال بڑی خوشدلی کے ساتھ کرنا چاہیے یہ موت یہ بھی اللہ کا ایک عمر اور اللہ کا ایک حکم ہے اور اس عمر اور اس حکم کو جب بھی یہ آئے اسے خوشدلی کے ساتھ تسلیم کریں دعا فرمائیں اللہ جللہ شادہو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں